دوستو آج کی میری یہ ویڈیو فیپڑوں کی صفائی پر ہے اور آج کے اس ٹاپک میں نہ صرف فیپڑوں کی صفائی کے لیے بات کی جائے گی بلکہ فیپڑوں کو مضبوط اور تندرست رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی بتائی جائیں گی کیونکہ اچھی صحت کے لیے فیپڑوں کا تندرست ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے فیپڑے مضبوط یا تندرست نہیں ہوں گے تو آپ لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے دوستو یہ ضروری نہیں کہ فیپڑے آپ کے صرف سگرڈ نوشی سے ہی حراب ہوتے ہیں بلکہ ٹرافک کا دھوان کھانے پینے میں بد پر ہیزی پاک کا نہ کرنا فیپڑوں کو حراب کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دانتوں اور مو کی اچھی طرح صفائی نہ کی جائے تو زبان پر پائے جانے والے بیکٹیریا فیپڑوں اور سانس کے نظام کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں فیپڑے اور دل ہماری جسم کے دو ایسے آرگن ہیں جو بینا روکے 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں لیکن فیپڑے ایک ایسا آرگن ہے جس پر ہم زیادہ تو جو نہیں دیتے یا تو جو اگر دے تو بہت ہی زیادہ کم دیتے ہیں آج جو میں آپ کو ڈرنک بنانا سکھاؤں گی وہ نہ صرف آپ کے فیپڑوں کی صفائی کرے گا بلکہ آپ کے خون کو بھی صاف کرے گا بلگم کو باہر نکالے گا سانس لینے میں آسانی پیدا کرے گا ہمارے آج کے ڈرنک کی جو پہلی چیز ہے وہ ہے ادرک آپ نے ادرک کو بہت اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے اور اس کا رس نکال لینا ہے آپ نے ادرک کا جوز جو ہے وہ ایک چائے کا چمچ لینا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہمیں چاہیے وہ ہے ملٹھی ملٹھی کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور چائے کا چھوٹا چمچ ہاف آپ نے لے لینا ہے تیسرے نمبر پہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے لیمو کا رس آپ نے لیمو کا رس ایک چمچ چھوٹا چائے والا لے لینا ہے اور جو آخری چیز ہمیں چاہیے وہ ہے شہد اب میں آپ کو اس کو بنانے کا ماتھر بتاؤں گی آپ نے ایک کپ پانی میں آدھا چائے کا چمچ ملٹھی کا پاورر لینا ہے آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اب آپ نے اس پانی میں ادرک کا رس ایک چائے کا چھوٹا چمچ ڈالنا ہے ایک چھوٹا چمچ ادرک کا رس ڈالنے کے بعد آپ نے لیمو کا رس ایک چھوٹا چمچ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سے ڈیڑھ چمچ اس میں شہد ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور چائے کی طرح آپ نے گرم گرم رات کو سونے سے تیس منٹ پہلے پی لینا ہے آپ کو فرس تری ڈیز میں ہی یہ ڈرنک اپنا اثر دکھا دے گی یہ ڈرنک آپ نے دس دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنی دس دن تک آپ کا یہ مکمل کورس ہے دس دن تک آپ کے پھیپڑوں کی مکمل صفائی ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پھیپڑے بلکل صحیح ہو جائیں تو سگرڈ نوشی کو چھوڑ دیں چکنائی کا استعمال بھی بند کر دیں اور روزانہ آپ نے پانچ منٹ لمبے لمبے سانس لینے ہیں اور یہ سانس آپ نے حالی پیٹ لینے ہیں اسی طرح آپ لوگ واک ضرور کریں ایڈ لیس تھری منٹس اور وہ بھی آپ نے حالی پیٹ کرنی ہے سو دوستو یہ تھے آج کی میری انفرمیشن سو مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جلد سے جلد مزید ویڈیوز اچھے ٹاپکس کے ساتھ آپ لوگوں تک جلد سے جلد پہنچائی جا سکیں